اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ناظرین و سامائین میں ہوں صفیہ بلوچ اور میں مخاطب ہوں آپ سے اپنے یوٹیوب چینل سنوے سے کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے دوستو میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئے گی اور وہ کونسی باتیں جو کسی کے دل میں اثر کر جائے تو اس کے لئے آپ کو ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھنی اور سننی ہوگی اور اچھی لگے تو اسے آگے شیئر کرنا مت بھولئے گا اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہے تو پلیس لائک کمنٹس ضرور کیجئے گا اسے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک ایک بچے نے ایک استاد کو اپنے گھر ایک مضمون پڑھانے کے لئے مقرر کیا استاد نے اسے ایک ٹاپک سمجھایا اور کہا کہ آج شام میں گھر آ کر اس کا ٹیسٹ لوں گا اس کی پریکٹس کر کے ٹیسٹ تیار کر لینا استاد جب شام کو بچے کے گھر گئے تو دیکھا کہ گلی میں قالین بچھا ہوا تھا جس پر گلاب کے پھولوں کی پتیاں اسے ڈھاپے ہوئے تھی گلی کے دونوں طرف کے تمام گھروں کی دیواروں پر ہر رنگ کی بتیاں جل رہی تھی اور گلی کے اوپر رنگ برنگی جھنیوں کی چادر تنی ہوئی تھی آخر تک استاد جب گلی میں سے گزر کر بچے کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو ان پر چھت سے پھولوں کی بارش برسائی گئی اور فضا مرحبہ یا استاد کے فلک شگاف ناروں سے گونج اٹھی گھر کے دروازے پر بچے نے استاد کا پرتپاک استقبال کیا اور استاد کے ہاتھوں کو جھک کر عدب سے چوما اور انہیں آنکھوں پر لگایا استاد نے پوچھا کہ بیٹا یہ سب کیا ہے تو بچے نے جواب دیا کہ استاد محترم مجھے آپ سے والہانہ پیار محبت عقیدت اور عشق ہے آج آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں تو یہ سارا انتظام آپ کی آمد کی خوشی میں آپ کے استقبال کے لئے میں نے کیا ہے تاکہ آپ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائیں استاد نے فرمایا کہ اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ تم نے وہ ٹیسٹ تیار کیا ہے جس مقصد کے لئے میں یہاں آیا ہوں تو بچے نے جواب دیا کہ استاد محترم دراصل میں آپ کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف رہا تھا اس لئے میں وہ ٹیسٹ تیار نہیں کر سکا تو استاد نے فرمایا کہ بیٹا جس مقصد کے لئے میں یہاں آیا ہوں اور جس کام سے میں نے تم سے راضی اور خوش ہونا تھا وہ تو یہ ٹیسٹ تھا جو تم نے تیار ہی نہیں کیا اور جس کام کے کرنے کے لئے میں نے ایک مرتبہ بھی آپ کو نہیں کہا تھا آپ نے اس کام میں اپنا قیمتی وقت اور پیسہ لگا کر مجھے خوش کرنے کا کیسے سوچ لیا جس کام کے کرنے کا میں کہا ہی نہیں تھا اس کام سے بھلا میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں اور جس کام سے میں خوش ہونا تھا وہ آپ نے کیا ہی نہیں آپ کے خلوص اور جذبے پر مجھے کوئی شک نہیں بیٹا لیکن اس جذبے کی تکمیل اس راستے سے کبھی نہیں ہو سکتی جو آپ کو پسند ہو بلکہ صرف اس طریقے سے ہی ہو سکتی ہے جو مجھے پسند ہو بس یہی حقیقت ہمارے اپنے نبی سے عشق و محبت کی ہے میرے بھائیو جس کا بخار ہمیں صرف رب الاول میں ہوتا ہے اگر ہم اپنے نبی کو راضی و خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میں طریقہ بھی وہی اختیار کرنا ہوگا جسے خود نبی علیہ السلام نے بتایا تھا اور صحابہ کرام علیہ السلام اور رضوان نے جس پر عمل کر دکھایا بے شک ہمارے خلوص اور عشق کی سچائی میں کوئی شک نہیں لیکن محبوب راضی اس طریقے سے ہوتا ہے جو محبوب کو پسند ہو نہ کہ عاشق کو پسند ہو اور وہ ایک طریقہ ہے کہ حکم اللہ کا ہو اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور زندگی اسی محبوب کی سنتوں کی اطباع میں گزر جائے کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی بحث مناظرہ نہیں صرف آسان رفاظ میں اپنے بھائیوں کو سادہ سی دعوت فکر ہے اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات